موسیقی 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 جتوئی میں وزیرالہ پنجاب کی اپنی کابینہ کے عراقین ہی دفعہ ایک سو چوالز کی دھجیاں اڑانے لگے پابندی کے باوجود وزیرالہ پنجاب کے معاون خصوصی میبر صباح اسمبلی سردار خرم سحیل لغاری کی سیاسی سرگرمیاں زور و شور سے جاری گزشتہ روز سردار خرم سحیل لغاری نے شہبازپور رامپور اور بستی کریم میں اس سیاستی تقریبات سے خطاب کیا ویڈیوز اور تصوی موامن خصوصی کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی کرونا وارس کے پھلاو کا خدشہ ملتان میں میٹو بس سروس تاحک میں سانی موطل کر دی گئی 35 میٹو بسوں کو اسٹیشنوں پر کھڑا کر دیا گیا شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات چاری ابتدائی طور پر 15 دنوں کے لیے میٹو بس سروس کو بند کیا گیا نوابوں کے شہر کے شہری بھی نواب کرونا وبا کو ہلکہ لینے لگے موڈر سبزی منڈی میں شہریوں اور دکانداروں کا رش دفعہ 144 کو نظر انداز کیا جانے لگا دوسری جانب مارکیٹ کمیٹی کے جانب سے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایات منڈی میں داخل ہونے والوں کے لیے ہاتھ دھونے کا بندو بس کر دیا گیا حکومت لاکڈاؤن کرتی ہے تو انجمن آرتیاں ہوم دلیوری شروع کرے گی رحمیہ خان میں صدر انجمن آرتیاں سبزی منڈی چودی محمد امین کی زیرے صدارت جلاس میں فیصلہ کہتے ہیں لاکڈاؤن میں سبزی منڈی میں حجوم کو اکٹھا ہونے نہیں دیا جائے گا سبزی منڈی میں کانت کرنے والے افراد میں دس ہزار ہینڈ سانٹائزر مب تقسیم کر رہے ہیں کرونا وائرس کے خدشات خانے وال میں ادویات کی قلت کا سامنا ادویات کی ترسیل کو پوری بہتر نہ بنایا گیا تو مزید ادویات قلت ہو جائے گی ڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن محمد طاہر نے خدشہ ظاہر کر دیا کہا پینڈال اور انٹی ملیریا ادویات میڈیسن مارکیٹ میں دستیاف نہیں شہری افاہوں پر کانت دھر کے بلاوجہ ادویات خرید رہی ہیں بہاولپور میں دو دن کے بندش شہریوں نے خوراک زخیرہ کرنا شروع کر دی حکومت پنجاب کے جانب سے لگائے گئے سٹالز پر آٹا ختم بہاولپور اور سادکاباد میں آٹا نیاب ہو گیا مشکل گھڑی میں منافق اور مافیا بیس اور گرم بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار روپے تک پروک کرنے لگے بہاول نگر اور حرون آباد میں آٹے کے سٹالز پر شہریوں کا رش کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے ریل گاڑیوں میں اقدامات کا فقدان ریل گاڑیاں بد ہونے کے بعد ملتاں ریل گاڑیوں میں مسافروں کا رش سبازی فاصلے کے لیے حکومتی پالیسیاں ناکام ریلوے عملہ بھی پریشان پھل اسپتال لائیا میں کرونا کے مشتبہ مریضوں کے لیے آئسیلیشن وارڈ قائم اسسسٹن کمیشنر نیاز احمد کا اسسلیشن وارڈ کا دور آئے اسسلیشن وارڈ میں مہیا کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا ایم ایس تھیل اسپتال دکٹر خادم حسین قریشی نے اسسسٹن کمیشنر کو بریفنگ دی کرونا وائرس سے بچاؤ ملتان میں سپیشل ایڈوکیشن کے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں محکمہ سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لسٹیں آویزن چوبیس افسران کو کرونا سے بچاؤ بارے آگاہی کیمپین چلائیں گے ذلہ انتظامیہ رحمیہ خان نے کرونا وائرس سے نمیٹنے کے لیے ہی فاظتی انتظامات کو مکمل کر لیا ڈیپٹر کمیشنر علی شہزاد کا کہنا ہے کہ ٹیپل ٹی ریجیم ٹریسنگ ٹریکنگ اور ٹیسنگ پر تند ہی سے عمل کیا جا رہا ہے ہنگامی صورتحال کے پہش نظر ہر طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ڈی جی خان میں کارنٹین سینٹر میں رہنے والے زائرین کے اہلے خانہ کو ریلیف دینے کا فیصلہ 38 زائرین کے لیے راشن کے ٹرک ڈی سی آفیس بھانچا دیے گئے مشیرے صحت حنیف پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر طاہر پاروک نے راشن کو چیک کیا ذلہ انتظامے کے بعد پی ڈی ایم اے کی جانب سے راشن تقسیم کیا جائے گا صوبائی وزر سوانائی ڈاکٹر افتر ملک نے مادری زبان سرائکی میں ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہتے ہیں پوری قوم کو پاکستان یوم پاکستان اپنے اپنے گھروں میں مبارک ہو آج ہمیں کرونا کی صورت بڑے چیلنج کا سامنا ہے ہمیں پھر سے ایک نئے عظم کی ضرورت ہے خدارہ اٹلی چین اور ایران سے سبق سکھیں کرونا سے ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے وزیر الائس ٹاک حسنین بہادر دریشت کا ویڈیو پیغام بزرگ شہریوں اور بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کرونا وارس کے پیشنیزر ملتان کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سرگرم نشطر ایمجنسی وارڈ تمام میٹرو سٹیشن بس سڈنوں ریلوی سٹیشن اور کچہری میں جراسیم کش سپری کیا گیا ویہاری میں بھی تمام سرکاری اور نجی دفاتر سمیت گلیوں بازاروں میں کلورین ملے پانی کا سپری دوسری جانب کہہ روڑ پکا اور خانپور میں سرکاری اور عوامی مقامات پر جراسیم کش سپری کیا گیا بہاورپور کے شہریوں کو کرونا سے بچانے کے لیے ادارے متحرک ویسٹ منشمنٹ کے جانب سے شہر کی مختلف جگوں کو جراسیم کش کلورین سے دھونے کا مل جاری ویسٹ منشمنٹ فلا زمین نے شہر کی سب سے اہم جگہ پوارا چوک کی سڑکو کلورین سے دھویا علاج سے بہتر احتیاط رہیمیہ خان میں جراسیم سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال ضروری قرار ہینڈ فلمانالوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر مرسود الحج کا کہنا ہے کہ ماسک ایسے افراد کے استعمال کرنا چاہیے جو لوگوں میں زیادہ جاتے ہیں ماسک استعمال کرتے وقت ماسک کے اوپر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کرونا وائرس کا خوف شدت اختیار کر گیا ملتان بھر کی مارکیٹس میں سرجیکل ماسک اور جراسین کوش محلو نایاب ماسک اور ہینڈ سینڈی رائزرز کی ادم دستیابی پر شہی پریشان حکومت سے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کرونا وائرس کے خطرات واسا ہیڈ آفیس شمس آباد ملتان میں ماسک لفز اور سابون تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی سیورمینو اور واسا ملازمین میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک لفز اور سابون تقسیم کیے گئے ایم ڈی واسا خالد نسیم چانڈیو کا سیورمینو کو تمام ضروری حفاظتی تدابیر افتیار کرنے کی ہدایت پولیس کے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات لودرہ میں پولیس پورٹس کو ماسک اور گلفز فراہم کر دیے گئے گیٹ پر ہاتھ دھونے کے لیے پانی والی ٹینکی واش بیسن نس اہلکاروں کو احتیاطی تدابیر بارے بریفنگ تمام ہدایات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئیں اسپتال میں رہنے سے بہتر ہے کہ دو دن گھروں میں رہا جائے رہنیا خان میر ٹیفک پولیس اہلکاروں کی خان پورٹے پر کرونا وارش بارے اگاہی مہم شہریوں کو اگاہی دی اور قابل تلف دستانے بھی تقسیم کیے ٹیفک اہلکاروں کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی قطاع خان پور میں کرونا وارش کے حفاظتی اقدامات میں بچے بھی میدان میں آگئے ننے بچوں نے محلہ فرید آباد میں کرونا سے بچاؤ کے لیے گھر گھر ماس تقسیم کیے بچوں کا کہنا ہے کہ شہری حکومتی احکامات پر عمل کریں تاکہ کرونا وارش سے بچا جاتے جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لوگ ڈاؤن حکومتی احکامات پر عمل رامت روانے کے لیے مزفرگر پولیس کا فلیگ مارچ گہر اور بکہ پولیس کا فلیگ مارچ لائیا میں پاک آرمی اور پولیس میں فلیگ مارچ کیا ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا اور ڈیپیو حسن اقبال میجر دشان اور پاک آرمی کے جوانوں کی شرکت دیرہ غازی خان میں سٹون کرشرز مالکان سپورٹرز کا احتجاج کہتے ہیں بیس بیس کھنٹوں کی بزلی بندش کے باوجود لاکھوں روپے کے بزلی کے بل بھیج دیا گئے کرونا کے باعث کاروبار تباہ ہو گئے سٹون کرشرز بند ہیں بزلی بل کہاں سے ادا کریں آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ زخیران دوزوں اور مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت آگئیں کمیشنر بحاولپور آصر اقبال مہنگائی کردول کرنے کے لیے ان ایکشن مہنگی اشیاء بیچنے والوں پر بھاری جرمانی اور مقدمات درج کروانے کے احکامات دیتی خدا کرے میری ارزبات پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو قرارداد پاکستان کی منظوری کو اسی سال ہو گئے انیس سو چالیس میں آج ہی کے دن پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی مسلمانوں کے جدہ گانہ وطن کے حصول کی تحریک شروع ہوئی سات برس بعد پاکستان مارس وجود میں آیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقش پر اکھا 23 مارچ یوم تجدید اہد وفا برے سغیر کے مسلمانوں کی طریقہ سنہرہ ترین دن آج ملک بھر میں یوم پاکستان سادگی سے منایا جا رہا ہے کرونا کے باعث یوم پاکستان کی تمام تقریبات منصور جنوبی پنجاب ویہاری پریس کلپ میں یوم پاکستان کی تقریبات سادگی سے منای گئی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی دنیا پور میں سرویس روڈ کے ساتھ بیسمنٹ اور دکانوں کی تعمیر جاری تعمیراتی سامان کے باعث روڈ سے گزرنے والے افراد حادثات کا شکارت میں لکھے جگہ جگہ انٹین بجری اور مٹی کے دھیر انتظامی اور مزلکہ مہمنے آنکھیں بند کرو لیہ میں چوکازم پولیس کی جرائم پیشہ پرات کے خلاف کاروائیاں دکیتے کے متعدد وارداتوں میں ملوث بہن الاسلائی گینگ کے پانچ اور کاند گرفتار ملزمان کی قبضے سے دو لاکھ روپے نکڑی اور چار پسٹل برامد ملزمان حمزہ، حماد، ذلفکار اثحاق اور غلام اکبر کے خلاف مقدمات درج کر لیے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نماش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا کہہ روڑ پکا میں سٹی پولیس کی کاروائی نجاز اسلحہ رکھنے پر نوجوان گرفتار، پسٹل برامد مقدمات درج کر گیا بہاولپور میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ذرائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکی بارش سے گندوں کی پسل متاثر نہیں ہوگی کاشتار پسل کو پانی نہ لگائیں باہرین کا احتیاطی صدابیر اختیار کرنے کا مشورہ میاں مالی اور گردنوا میں بھوندہ باندھی موسم خوشگوار ہو گیا محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہے گا